آپ یہ بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں کرنال کے جلہ سچی والے میں ہم موجود ہیں اور کس طرح سے جو ہے ایک اکسیجن بینک کو جو ہے کرنال کے ڈپٹی کمیشنر اور کرنال کے ایس پی گنگرم پونیا ہری زنڈی دے کر روانہ کر رہے ہیں یہ اکسیجن بینک اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ترنت جرورت پڑھنے پر جتنے بھی جو ہسپیٹلز ہیں پرائیویٹ ہسپیٹلز ہیں اس میں جیسے ہی اکسیجن کی قلت آتی ہے کیونکہ این موقع پر جو ہے فون آت چی ہے تاکہ جو بھی لوگ وینٹی لیٹرز پر جو مریض جو ہیں وہ پڑے ہیں ان کی جو ہے ڈیتھ نہ ہو اس کا رنجہ ترنت یہ فیصلہ لیا گیا ہے تاکہ ترنت سے ترنت جو ہے اکسیجن جو ہے ان کے ہسپیٹلز تک جو ہے ترنت پچائی جائے یہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جلہ سچی والے میں کہاں جہاں پر کرنال کے ڈپٹی کمیشنر اکسیجن آن ویلز کے نام سے اکسیجن بینک جلہ پر شایسن کرنال کی طرف سے اس کو ہری زنڈی دے کر اس کو روانہ کیا جائے گا ایک اچھی شروعات کی گئی ہے تاکہ کرنال کے تمام پرائیویٹ ہوسپیٹلز میں جو ہے یہ شروعات کی جا رہی ہے اور اس طرح میں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے ڈپٹی کمیشنر ہیں ان سے ہم جانا چاہیں گے یہ لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں اکسیجن بینک کی جو ہے شروعات کی گئی ہے سر کیا میسیج دینا چاہیں گے اکسیجن بینک کی جو ہے شروعات کی گئی ہے یہاں سے جلہ سچی والے سے اس کو روانہ کیا گیا ہے اس میں سیلنڈرز ہوں گے جو ترنت جو ہے پرائیویٹ ہسپیٹلز تک پہنچیں گے کیونکہ ترنت جو ہے جانکاری آتی ہے کہ دو گھنٹے کی اکسیجن شیش بچی ہے تاکہ جل سے جلد اکسیجن کے سیلنڈرز ان تک پہنچائے جا سکے بلکل اس کے ترور جس بھی ہسپتال کو کوئی سنکٹ کی استطیق آتی ہے تو ہم ترنت سیلنڈر پہنچا دیں گے روٹین کی سپلائی دن میں مل جاتی ہے لیکن کئی بار سپلائی ڈیلے ہونے کی وجہ سے سیلنڈرز کی کمی آ جاتی ہے تو ترنت ہم اس کو سیلنڈرز وہاں مہنچائیں گے دیکھا جاتا ہے کہ ہسپیٹلز کے کرمچاری ہیں ان کے جو منیجرز ہیں وہ لائنوں میں لگے رہتے تھے وہاں پر جا کر تو ان کو کہنا کہ سولیت ہوگی تاکہ وہ دوسرے کام کر سکتے ہیں اور پرشاستہ نہیں جو ہے ان تک اکسیجن پہنچا رہا ہے اس حافتہ کی بلکل ان کو یہ نوبت نہیں آئے گی ہم ان کو کول پہ آن کول پہنچا دیں گے لیکن اس کے لئے میں آگرہ بھی کروں گا کہ اگر ان کے پاس ہے تو اس کے ہوڑی نہ کریں جب جنویلی ضرورت ہو تب ہی ہم دیں اور اگر کوئی ہسپیٹل بار بار اس طریقے سے کرے گا تو ہم چیک بھی کر سکتے ہیں کہ کہیں جنویل ریکوائرمنٹ پہ لے رہے ہیں یا ویسے انیسیسری تو کوئی کول نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ بڑی پریسیس چیز ہے ہم نے پولیس رائیڈر بھی اس کے ساتھ ایک لگائی ہے تاکہ اس طریقوں کے لانڈرڈی سیچویشن نہ بنے اور پرمنٹ اس میں سو سی لینڈرز جو ہے بھرے رکھے رہیں گے جیسے جیسے خالی ہوں گے ویسے ویسے ہم پیرللی بھرواتے رہیں گے 24 آرز اس میں عدیکاریوں کی جوٹی لگا دکت یہ دیکھنے کو مل رہی ہے ڈلی سے بھی جتنے لوگ آ رہے ہیں ایجڈ لوگ ہیں ساٹھ ستر سال پچھپن سال کے لوگ ہیں اور ان میں جو ہے کافی ڈیٹس کا ریشو جو ہے بڑھ رہا ہے کرنال میں اور کرنال کے بھی ایسے کئی بجرگ ہیں جو کرونا وائرس سے جو ہے چپیٹ میں آ رہے ہیں تو لوگوں سے اپیل کریں گے کہ اگر بجرگ کو گھر پہ ہی کوارنٹین کر دیا جائے ان کو بجار میں کئی دکان پہ کوئی شوپ کی پر ہے ان کو وہاں جانے ہی نہ دیا جائے تو کم سے کم ہم بہت سے جل سے جل جو ہے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں تاکہ دوبارہ سے پہلے جیسے حالات ہو جائیں بجار کھل جائیں لوگ ڈاؤں نہ لگیں بلکل بلکل بزرگوں کو بلکل اپنے گھر سے باہر نہ نکل لیں ضروری کام کیلئے باقی لوگ باہر نکلیں کیونکہ بزرگوں کو زیادہ چپیٹ میں لیتا ہے اور تھوڑی دنوں کی بات ہے ایک بار situation normalize ہوتی ہے سب کو vaccinate ضرور کریں یہ بھی میں ساتھ میں کہنا چاہتے ہیں ایک مئی سے اٹھارہ سال ایک مئی سے اٹھارہ سال کا vaccination سر کلپنا چالوں میں کتنے ventilator کام کر رہے ہیں کتنے ہیں یہ ابھی ہماری جو کوویڈ بیڈ کی شمتہ ہے 58 ہے جو آئی سیو بیڈ سے بیسیکلی سب جگہ ہائی فلو اوکسیزن with ventilator ہے جہاں جہاں بھی ventilator کی ضرورت پڑتی لگا دیا جاتا ہے اس کو بڑھا کر کے تیس ہمارے تیار ہو گئے آئی سیو میں کل ڈائٹ صاحب کی ساتھ وزٹ بھی کروں گا کوشش کریں گے کل ہم 30 بیڈ دور شید کر آ دیں اس کے علاوہ 20 اور ہم نے order کی ہوئے ہیں تو انت میں ہماری capacity لگ بگ 108-110 کے قریب آئی سیو بیڈ سمارے ہو جائے گے بہت ہی اچھی شروعات کی گئی ہے ایک بہت ہی اچھی شروعات کی گئی ہے تاکہ تمام private hospitals کو oxygen کی دکت نہ آئے ہیں اس سمیں دو اور جو مجبوط ادھیکاری ہیں جو ستم ہے کرنال کے جلہ پرشاسن کے کرنال کے سی ایم او ہے ڈاکٹر یوگے شرما وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کلپنا چاولہ کے ڈیریکٹر ہے ڈاکٹر جگدیش جوریجا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کافی اہم جیمیواری ان دو کندوں پر بھی ہے تاکہ کرونا سے جو ہے لڑا جائے اور جل سے جل جو ہے جیتا جائے اور اس سمیں سی ایم او سر ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام hospitals جو ہیں کندر آتے ہیں سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے cases لگاتار بڑھ رہے ہیں ایک oxygen bank کی شروعات کی ہے کیونکہ عمومن دیکھا جا رہا تھا private hospitals میں ترنت جو ہے جانکاری آتی ہے کہ oxygen ختم ہے اور oxygen جب تک پہنچتی تھی تو دو تین لوگوں کی دے oxygen کی کمی کے قارن ڈیتھ ہو جاتی تھی اس طرح کے معاملے سامنے آئے ہیں کرنال میں بھی تو کس طرح کی شروعات کی گئی ہے oxygen bank کی شروعات کی گئی ہے کیسے یہ hospitalوں تک پہنچے گی کیا جانکاری دینا چاہیں گے نہیں نہیں یہ میں بالکل clear کرنا چاہوں گا کرنال میں ابھی تک کبھی بھی oxygen crisis نہیں آیا ہاں یہ ضرور ہوتا تھا کہ کچھ hospital جو ہم نے 16 hospital جو اس کا کام کر covid کا کارے کر رہے ہیں اس میں اس کی distress call ضرور آئی ہیں دو گھنٹے کی oxygen بچی ہے لیکن پرشاسن نے اور سب نے مل کے immediately ان کو cylinders اس ٹائم پہ پہنچائے ہیں تو oxygen کی کمی کبھی بھی ہمارے district میں نہیں ہوئی ابھی تک اور ایک بہت بڑا initiative جو ہے آج ہمارے اوپایوکت کی نیرتیت میں لیا گیا ہے جس میں oxygen cylinders جو ہیں on the wheel وہ گاڑی میں رکھے جائیں گے کبھی ایسی situation آجے کسی hospital میں بلکل اس کے ایک گھنٹے کی یا آجے گھنٹے کی ایسی رہ گئی ہے immediately cylinders وہاں پچھائے جائیں گے اور کسی بھی patient کی oxygen کی deficiency کے دکت نہیں ہونے دی جائے گی بہت اچھی شروعات کی گئی ہے سر ایک اور جانکار یہ ہے کہ 30 اور monitors جو ہے مانگائے گئے ہیں کلپنا چاولہ میں وہ بھی جلدی کام کرنا شروع کر دیں گے اس پر کیا کہنا چاہیں گے بلکل 30 bed کا ICU increase کیا جانا ہے اگلے 3-4 دن کے اندر ڈیفینیٹلی وہ بھی شروع ہو جائے گا اس کے اتریک 100 oxygen beds جو ہیں وہ بھی ہم بہت جلد کلپنا جاولہ میں اور اڈیشنل دینے جائیں گے جو mild patients ہوتے ہیں جن کو تھوڑی oxygen کی عوشکتہ رہتی ہے 100 oxygen beds جو ہیں وہ بھی کہنا کہ ہم ابھی جلد سے جلد وہاں شروع کرنا چاہیں گے تو پرشاستان اپنی طرف سے پوری طرح پریاس رہت ہے بیڈز کی کپیسٹی کو بڑھانے کی آئی سیو بیڈز کی کپیسٹی کو بڑھانے کی اور اس کے اتریک جو manpower ہے وہ بھی ہم آئی ایم اے کے ساتھ ملکہ جو mild والے patients ہیں یا آئی سیو جو نئے ہیں ان کو کیسے چلایا جائے ان کی کہاں help لی جائے وہ بھی کریں گے فوزگڑ کے community center میں بھی 100 سے 200 bed oxygen bed وہاں پر requirement نہیں تو ان کو لیے 200 bed کا ccu فوزگڑ میں بنایا گیا ہے اس میں حالان کہ ہمارے doctors round the clock ہوتے ہیں آئیوش کے doctors ہوتے ہیں ہمارے physician وہ بھی دو time اس کو جا کے چیک کرتے ہیں اس کے اتریک وہاں oxygen اور ایک چھوٹا hospital وہاں پہ بھی set up کیا گیا کبھی کسی کو ضرورت پڑے تو immediately oxygen دی جا سکے پرنت وہ stabilised patient وہاں رکھے جاتے ہیں کندر سرکار کی ruling سہیں کہ جہاں جہاں کرونا کے case بڑھ رہے ہیں صرف اسی علاقے کو چینیت کر کر لوگ ڈاؤن کیا جیسے کرنال کے سیکٹر ساتھ اور کی بہت دیکھی گئی ہے اور یہ بھی دیکھا گیا کہ یہاں سے آئی جا رہے ہیں اس کے سیکٹر 6 دیمینشن سار کو دے دی ہیں اس کے بعد سیکٹر 13 کا ایک پار ہے رام نگر کا ایریا ہے اور اس میں کافی زیادہ cases ہے اس میں دیکھا جا رہا کون سا area ہے میں چاہیں گے کہ اس area کو رکھا جائے کیونکہ یہ یہ چین کو نہیں توڑیں گے تو یہ cases بڑھتے جائیں گے پرشیاسن جس طرح سے کوپریٹ کر رہے ہیں آگے بھی کوپریٹ کرتے نہیں تاکہ جل سے جل جو لوگ ڈاؤن شہر میں ختم ہو پائیں گے جب کوپریٹ کریں گے لوگ ملکل یہ سب ہمارے اوپر ہم سب پبلک کے اوپر ہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنے دیر کا لکڈ اگر ہم کوویڈ پروٹوکولز کو پوری طرح اس کو فالو کریں گے چین تب ہی ٹوٹ پائے گی سواستے بیبھاغ سارا پرشیاسن آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہے اور پوری طرح اس پیار آس میں لگا ہوا ہے جو ہوم ڈیلیوریز ہیں پرشیاسن کی درہ وہ بھی کی جہاں جہاں بھی سواستے بیبھاغ کی ٹیم ہاؤس ٹو ہاؤس وزیٹ کر سب ہی ٹیسٹ بھی کرے گی اور سب ہی پیشن ہی ٹیٹا بھی لے گی بہت اچھی شروعات کی گئی ہے مانشو میرے سے ہوگی ہیں لیکن سب سے بڑی بجرگوں میں کرونا کا کیس جو آتے ہیں بچانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ دلی کے جتنے بھی کیس آرہے ہیں دیکھا جا رہا ہے تقریبا 55-70 سال کی عمر کے بیچ میں جن بجرگ لوگ زیادہ دیکھے جا رہے ہیں جن کی ڈیس ہو رہی ہے اس لیے بجرگ لوگ کو سمجھانے کی ضرورت ہے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے جل جائیں گے میرے سیہو کی مانشو موجود ہے مانشو کیا کہنا چاہیں جہاں 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 آئیں گے پھر لوگ ڈاؤن لگایا جائے گا اور جیسے تین علاقے اور چین کیے گئے ہیں کرنال کا رامنگر کرنال کا سیکٹر چھے اور کرنال کا سیکٹر تیرہ تو ان لوگوں سے کیا پیل کریں گے جس طرح زیادہ جیسے میں کرونا کی جو چین ہے وہ لگاتار بنتی جاتی ہے کیونکہ لوگ مانتے نہیں ہیں لوگ مانیں گے نہیں پوزیٹیو ہونے کے بعد بھی بازار میں آئیں گے اور لوگوں کو سنکرمیت کریں گے کیونکہ سیکٹر ساتھ اور آٹھ پارٹ ٹو سے یہی شکایتیں آئی تھی کہ لوگ کرونا پوزیٹیو ہیں اور پوزیٹیو ہونے کے بعد بازار میں گھوم رہے ہیں ایسے میں چین جو ہے کرونا سنکرمیت جو فیلنے کا خطرہ ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا ایک بڑا اپ ڈیٹ یہ ہے ہریانہ کے لیہات سے پورے سبھی جلوں کے اندر دھارہ ایک سو چوالیس لاغو کر دی گئی ہے یہ پہلے کچھ جلوں کے اندر لاغو کی گئی تھی پریداباد گروگرام اور کرنال اور کچھ علاقوں میں جلوں میں یہ دھارہ لاغو کی گئی تھی لیکن پورے ہریانہ کے اندر دھارہ ایک سو چوالیس لاغو کر دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انیوشک روپ سے اگر چار یا پانچ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اگر ایک پوزیٹیو معاملہ ہے تو مہیلائیں آپ اس میں بیٹھ جاتی ہیں شام کو انہیں نہیں پتہ کہ انہیں پوزیٹیو ہے جب ان کو اپنے گھر پر رہنے دیکھیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں اگر ایک کرونا ہوگا آپ کو نہیں پتہ کرونا پوزیٹیو اگر آپ نکل 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 اگر دوری بنا گے رکھنی ہے تو کم سے چار فوٹ کی دوری بنا گے رکھنی چاہے بے شک کسی کرونا پوزیٹیو بھی ہے آپ ہمارے نئے کرونا پوزیٹیو کیس آئے ہیں چھ مریجوں کی موت ہوئی ہے پانچ سو اکی اون مریج ٹھیک ہو کر اپنے گھر لوٹے ہیں اور ایکٹیو کیس کی سنکھ پہنچ چکی ہے سنت سو چالیس یعنی چار ہزار سات سو چالیس ایک بڑا آنکڑا آج کرونا پوزیٹیو مریجوں کا آیا ہے آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ تمام جو پابندیاں جو تمام نردیش پرشاشن کی طرف سے لگائے گئے ہیں ان نیموں کا پالن کریں ان نیموں کا اگر آپ پالن کریں گے تو پھر آپ کے سواس کے لیے کافی اچھا ہے کیونکہ پرشاشن نے پہلے جو لوگ ڈاؤن لگایا ہے وہ سیکٹر سات اور سیکٹر آٹ پارٹ ٹو میں لگایا ہے وہ سیکٹر تیرہ کا کچھ علاقہ ہے سیکٹر چھ کا کچھ علاقہ ہے رامنگر کا کچھ علاقہ ہے لیکن کل رات بارہ بجے کے بعد یہ لوگ میں جاتے ہیں آپ پارک میں گھومتے ہیں آپ بھیڑ وار والی جگہ پہ جاتے ہیں تو پھر اس لوگ ڈاؤن لگنے کا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ اس چین ٹوٹتی نہیں ہے اور اگر چین ٹوٹے گی نہیں تو لوگ ڈاؤن آپ کو ایک ہفتہ اور جھیل نہ پڑ سکتا ہے سیکٹر ساتھ اور سیکٹر آٹھ پارٹ ٹو کے لوگ پرشاشن کا سمرتھن کر رہے ہیں سہیوگ کر رہے ہیں اور اس لیے سہیوگ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہفتہ اور لوگ ڈاؤن نہ لگے اگر وہ چین بریک نہیں ہوئی تو وہاں بھی ایک ہفتے کا اور لوگ ڈاؤن لگ کیا جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے ویکسینیشن بہت زیادہ ضروری ہے اور اسی بیچ ایک نیا اپ ڈیٹ جو چنڈی گھر سے آ جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہریانہ کے سبھی جلوں میں دھارہ ایک سو چوالیس لاغو کر دی گئی ہے یعنی شک روپ سے اگر چار یا چار سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے خلاف کاروائی کی جا سکتے ہے یعنی جو آپ کسی پروگرام کی پرمیشن لینا چاہتے ہیں وہ پرشاشن سے لے سکتے ہیں پرشاشن آپ پرمیشن دے دیتا ہے پھر اس کارے گرم میں لیکن اگر آپ کوئی ضروری کام نہیں تو آپ وہاں پر بھی کٹھے نہیں ہو سکتے ہیں توڑ مروڑ کے بات سامنے یہی نکل کر آرہی ہے کہ کرونا کے کیس لگاتار بڑھ رہی ہے اچھی راحت کی بات آئی تھی کہ آج مہاراشت کے اندر جو کرونا کے کیس ہو اس بات کا دھیان رکھا جاتا ہے کیونکہ آکسیزن کے لیے آج کرنال کے اندر آکسیزن آن ویلز ایک گاڑی تیار کی گئی ہے یہ گاڑی اس لیے تیار کی گئی ہے کیونکہ بہت سے ہوسپیٹل ہیں جو پرائیویٹ ہوسپیٹل ہیں وہ یہ بات بولتے ہیں کی ہمارے جو ڈاٹا ہے یا ہمارا جو آکسیزن بینک وہ محض دو گھنٹے کا رہ گیا ہے تو وہ گاڑی جائے گی اور ان کو پانچ سے چھے سیلینڈر دے گی تاکہ تین سے چار گھنٹے پانچ گھنٹے تک ان کی جو آکسیزن ہے وہ آگے چل سکے تمام مریضوں کو آکسیزن مل سکے یہ ایک اچھی راحت کی بات ہے حالانکہ وہ جہاں سے سیلینڈر آکسیزن کے لے رہے ہیں وہاں سے لگاتار لیتے رہیں گے لیکن ایمرجنسی کے اندر پرشاشن کی طرف سے آکسیزن بینک یعنی کی آکسیزن آن ویل کی شروعات کی گئی ہے یہ ایک اچھا پریاس ہے حالانکہ آکسیزن بیڈ لگ بگ فلفل ہیں پورے کرنال زلے کے اندر آئی سیو بیڈ فلفل ہیں لیکن پرشاشن نے تیس نئی بیڈ کلپنا چاولہ میڈیکل ہاسپٹل میں بنا دیئے ہیں بیس بیڈ کی اور سویدہ کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے جو ایک سے دو دن میں شاید ہو جائے گی یہ وہ بیڈ ہیں جو گھمبیر مریج ہوتے ہیں جن کی بیماری زیادہ گھمبیر ہوتی ہے ان کے لیے جو آئی سیو بیڈ کی ضرورت پڑتی ہے وہ بنانے کا پریاس کیا جا رہا ہے اکسیزن پر بھی رہ کر ٹھیک ہو سکتے ہیں یا فوس گھن کے اندر جو کوویڈ کیئر سینٹر بنایا ہے آپ کے لیے پھر آکسیزن بیڈ یا وینٹی لیٹر کی ضرورت نہیں ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رہیس پریوار ہیں انہوں نے پہلے ہی اپنے گھر میں آکسیزن سیزن سیلنڈر پہلے ہی سٹور کر کے رکھ لیں گے تو پھر ان کو جرورت کیسے پوری ہوگی جن کو فلحال ضرورت ہے تو یہ بات سمجھ نہیں کرنا ہے شانتی کے ساتھ کام کرنا ہے کیونکہ سہستہ اور شانتی اور مل جل کر اگر کام ہوگا تب ہی پرشاشن آپ لوگوں کا سہی یوگ کر پائے گا تب ہم اس مہاماری سے باہر نکل پائیں گے ہٹ پائیں گے ایک مہی سے ویکسین شروع ہو رہی ہے اٹھارہ پلس کے لیے یعنی یوہاں کے لیے اور زیادہ سے زیادہ ویکسین لگوانی ہے ہم بھی ویکسین لگوا کر آئیں اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہمارا انوبھا رہا لیکن آپ لوگ سے بھی اپیل ہے کہ ویکسین لگوانی ہے گھروں سے باہر نہیں نکل جہاں جہاں لوگ ڈاؤن لگ رہا ہے وہاں لوگ ڈاؤن کے نیموں کا پالن کرنا ہے اگر ضرورت نہیں ہے تو گھر سے باہر بھی نہیں نکل 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 بھر شانتی کے ساتھ پرشاشن کا سیعیوگ کرتے رہیں گھر میں رہیں کھلیں کودیں باتشیت کریں اپنے انوبھو ساجہ کریں ٹی وی دیکھیں موبائل پر باتشیت کریں اپنے دوستوں سے ان لوگوں کو زیادہ موٹیویٹ کریں جو کرونا پوزیٹیو ہیں آپ کے پریوار کے اندر ہیں آپ کے دوست ہیں کیونکہ وہ اگر گھبرا جائیں گے تو پھر پریشانی پرشاشن کے لیے بھی ہوگی ان کے پریوار والوں کے لیے بھی ہوگی آپ کے لیے بھی ہوگی تو ایسے لوگوں کو سمجھانا ہے اور اگر وہ آپ کی بات سے سمجھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ کو خوشی محسوس ہوگی اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے شیئر کیجئے لگاتار کرونا پوزیٹیو مریضوں کا آکڑہ بڑھ رہا ہے آج بھی سات سو کے پار مریض آئے ہیں موت کا آکڑہ بھی بڑھتا نکل کر آتی ہے ساف دھانی آگر آپ بڑھتے ہیں تو پھر اس چین کو توڑا جا سکتا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور باقی تمام خبروں کے لئے آپ